بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آج والدین کو تحفظ ملا ہے جو کہ ایک بہت بڑا قدم ہے آج پریزیڈنٹ آرف علی نے والدین کے تحفظ کے لیے ایک آرڈیلنس جاری کیا ہے آئین کے آرٹیکل کرٹی نائن کے دہر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی اپنے والدین کو کسی بھی قیمت میں گھر سے نہیں نکال سکے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ناکامیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی اچھائیاں لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی میری نظر میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سب سے بڑا کریڈٹ یہی ہے کہ آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پوڑے والدین کو تحفظ فراہم کر دیا اس آرٹیکل کے تحت اس آرڈیننس کے تحت والدین جو کہ بڑھاپا کبھی اولڈ ایج ہومز میں گزارتے ہیں کبھی باہر کہیں سڑکوں پہ گزارتے ہیں کبھی کسی دوست کے پاس گزارتے ہیں کبھی ایدی سینٹر میں گزارتے ہیں تو اب ان کو یہ تحفظ تو مل گیا کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اس آرڈیننس کے تحت اب یہ ایک جرم تصور کیا جائے گا اور یہ ایسا جرم ہوگا کہ اس میں جو بچہ اپنے والدین کو گھر سے نکالے گا اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانے کی مد میں اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور قید بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اگر والدین نے شکایت کی تو پولیس کو یہ اختیار ہوگا کہ بغیر وارنٹ کے اس بچے یا بچی کی گرفتاری کی جا سکے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر بے شک بچوں کی ملکیت ہو یا کرائے کا گھر ہو دونوں سلطوں میں بچے اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکیں اور اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی گھر والدین کا ہو یعنی والدین کی ملکیت ہو تو والدین اپنے بچوں کو گھر سے نکال سکتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اور اگر والدین اپنے بچوں کو گھر سے نکالنا چاہیں اور بچے گھر سے نہ نکلیں والدین اس بچے کے خلاف تحریری شکایت درج کرائیں گے اور پھر اس بچے کے خلاف پولیس کے ذریعے کاروائی کی جائے گی اور وہ کاروائی زلی ڈپٹی کمیشنر کے تھوڑ ہوگی اگر بچہ گھر خالی نہیں کرتا تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تیس دن کے لیے اور اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور دونوں کام بھی کیا جا سکتے ہیں یعنی گرفتاری بھی کیا سکتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ بغیر وارنٹ جاری کیے عمل میں لائے جا سکتا ہے پھر جو بھی گلٹی ہوگا اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا پھر اس کے بعد جو بھی کروائی ہوتی ہے وہ ہوگی اور اس میں دونوں یعنی والدین کو بھی اور بچوں کو بھی اپیل کا حق حاصل ہوگا میں بزاتے خود اس آرڈیمنٹ سے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج کل دنیا جس طرف جا رہی ہے اگر والدین بیمار ہو جاتے ہیں تو بھر کے بچے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو یہاں سے نکالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بچے اپنے والدین سے تنگ پڑ جاتے ہیں سپیشلی وہ بچے جو شادی شدہ ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی اولاد ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے والدین سے تنگ پڑ جاتے ہیں ریزنز کوئی بھی ہوں لہٰذا میں بھی ایک انسان اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ سب دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھنا چاہیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ ہم جیسے بچے اپنے والدین کو گھروں سے نکالیں جنہوں نے ہمارے لیے زندگی کا ایک ایک پل تکریف میں گزارا ہمارے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن ہم جیسے اولاد اور آپ جیسی اولاد اللہ کرے کہ ہم ایسے نہ ہوں اور آپ بھی ایسے نہ ہوں لیکن جس طرف زمانہ چل رہا ہے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے چاہے والدین کی غلطی بھی ہو ہم ان کو غلط نہ کہیں ہم برداشت کریں اور ان کو جو بھی ان کی بقیہ زندگی ہے وہ سبون سے گزار رہے ہیں پہلے تو ہم اپنے گربان میں جھانکیں پھر کسی اور کو تلقین کریں میں بزات خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ناکامیوں سے تانگ آ چھکا ہوں لیکن سچی بات ہے کہ اس آرڈیننٹس پر میں وزیراعظم عمران خان اور صدر عارف قلوی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اگری ویڈیو تک کے لیے محمد عاصف جعوید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ